اور سکت اللہ کے وقت یہ ایک ویلیو ہے اس سے مقدر از نو خلال اس کا لیگی رہنے ایزاق سب ملکو ٹھیک ہے میں نے عرض کیا تھا نا کیا کہ اکلا یار ایسا بیس بنا رہتی ہے اس سے پوچھے جو بیچ راگ ہے اگر توجھ کو یہ ہزار کی جنہی پڑے تو لے گا کبھی نہیں لے گا وہ کہا میں بے وکوم ہوں نہیں ویلیو اگر سمجھتا نہیں ڈاک سبہ اگر ویلیو سمجھتا تو ایک رپے آپ خود بتا رہے ہیں کوئی چیز اصل میں تو ایک رپے کی ہے اگر وہ ہزار کی سمجھتا بے وکوم نہیں سمجھتا نہیں نہیں ایک کوئی اگر نا میسال کی ملکی ہے ایک کوئی اگر نا میسال نہیں مل دی خود تو بھی بیان فرمایا کہ وہ جان دیا کہ شاید ایڈی نے ایک رو پہ یہ دی کالی ہزار دی سمجھ دا نہیں دینا نا کہ زمانے دن آر کو ایک چیز قدرتی طور سے دیکھو نا کوئی کام ہو کوئی چیز کام ہو گئی تو ظاہر باطنیں مہنگی ہونا زیادہ آگئی تو پھر ہو سستی ہو جانا قدرتی اتار چلا ہو جڑے نا یہ اور کر لیا جان بجھ کے جڑا تنگ کرنا خلکتنوں روک لینا پھر ہو مہنگی ہو نی ادھلی تو اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ چاڑی جن کو آدمی سٹاک کر لیا تو بعد جو مفتی پندر زیادہ گناہ محاف نہیں ہوں گا انہیں چڑڑا اور مہنگائی ہو گی تو انہیں خلکتن ہیں کون جواب دے ہو کہتا میڈیکل پروفیشن مولانا جانت دے نال ہے تشریح دے تی نہیں گا سکتی مثلا ایک کپڑا ہے اگر میں نہیں پا سکتا مہنگا نہیں پا سکتا پرانا پائی جو اگر میں زندہ دے رہ سکتا پرانے کا بہن آڑی ایک بندے دے لاتو ٹو ٹی ہے او ٹی کرے انہیں جڑوانی جڑوانی میرے اپنے پی ان دے نال یہ واقعہ ہے کہ انہیں مکام بے چلاتی دے ہوئی اللہ دس سوئے پھر کتنا رزقی حلال ہو سکتا ایک بہتر ہے کہ ایک جڑوانی میکل پر ہے ایک ڈاکٹر جڑا سی ہوئی کردہ اپنے پر گروہ پاہنے چلو مفتنی ذکاٹ سی اپنی کسے کٹ لنگ جا اس غریب بھی مکام بے چیز اسی ڈاکٹر تفیل صاحب آقے سی نا غیر مسلم غیر مسلم سی حضرت عبداللہ بن مبارکزہ پرو سی مسلم نہیں یہ نا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ لیتا اور ہمارچو ایک ایسی سخصیت دے جینا دیمسال بہت کٹ مزدیت پہ چار مینے جہاد تے جاندی سی جسے اسلامی دسکر ہون چار مینے حج عمرہ دی رکھے اور چار مینے کار بے کے نا پھر ہمیں بچیاں نوں قرآن حضیث پر آنے رزق حلال خود کماؤنا اپنے پلےوں خرچ دینا تو یہودی جڑا سی نا وہ غریبی پروں مجبور ہو گیا تو خریدنا رہے آئے تو انہوں نے آکھا بھی سنا بھی انہوں نے آکھا دو ہزار درم ملے تو کہاں گے جیرے کو مرضی لیٹل والا تیرہ ہزار درم دا اس آکھا میں خود من ہزار درم دا تو کہاں گے پھر دوسرا ہزار کے منگ دا انہوں نے آکھا یارے جرحل پروسی کھاڑ کے میں جا رہے ہیں اے زیادہ بندہ نہیں ربن اب بلہ میں واردہ پروس دے را تو آپ نے جیسے ڈاکسا پتا لگا تو آپ گے نارے دو ہزار درم انہوں نے دیتا نارے روئے تو معافی منگی یار میں کسور ہوا رہا ہے جیرہ تیری حال دا پتا نہ کر سکیا اگر تو اس طرح مکان بیٹھ کے تیرا جانا میں اپنے نبی نوکر تیامت دے موں کیوں کھونو تیری دولت جلیے انہیں کامی نہ دیتا انہیں جو غریب دی چھاتی بچاند اے دین نہ تکریران دا نہ جنائے کو مسئلے سمجن دا نہ اے رہا ہے مسئلے جلے انہوں نے بہانے لب جانے اے نو اپنے دنوں پچھے بجرد تو خدا کو گیا کی بنوں گا ان انجیل دے اندر بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے انداز بیان اختیار کی تا یہ اور رسول اللہ نے سٹائل اختیار کی تا ہلا دے انوارا کہ قیامت دینے جسے غریب کھڑے ہونے تو اللہ تعالی نے اے سنداز امیرہ نے پچھنا کہ میں بھوکا ہوگا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں کیا تو کھان گے توب آتا ہے بھائی اللہ تو جانا رسک دینا تو کھڑا پکھایا ہاں میرے پھران بندہ پکھایا چلے دروازے سے آیا تو انہوں نے جواب دے تو پہچانے آئے ہیں میں انہوں نے چلی چلا دے سکتا تیرا حوصلہ دیکھیا تو میرے پیچے بندے کو خات کر میں پیاسا ہوا اور پانی مانگا تو نے میرے پانی مجھے اسے طرح فرمایا میں بیمار ہوا اور تو میری حیادت کے لیے نہیں آیا کہاں گا تو بیمار ہوندہیں فرمایا غریب محلے مردہ رہا امیرہ رہا کتا مرد ہے تو جا کے اخصوص کرنے رہا تو اسے غریب بھی خبر نہیں گئی اس نے میرے تو کی توقع رکھنا میں ترسے انعام کرا میرے بندیاں نے تو اس طرح برے روئیے نہ رد کر رہے اس گرلوں پہ جانے نا کہ جلے اسرائیل اور گزا حضر طریقہ اسلام تجھے فرماوزیں انہوں نے مسکینہ رسول اللہ کہ جلے آپ مسکینہ تر کو ہوں بلکل اللہ تعالیٰ دا پیجہ ہے کاسد ہے جنہیں سرکاری افتر ہمزار ٹیکس کلیکٹرز ہے کہو نوہاں دا بھی چاہو جی صاحب نو راد کرو کرسی یہاں لیاو جی کھانے کو منتہ کہکے چاہنے ترونے فرمایے بھی در پردہ خدا دا پیغامبر ہے جیسوں تویں نو جواب دینا تو جواب تے تو اللہ نو دیتا سورہ بکرہ دا آخر